نمازکار میں ڈاکٹر آنی چوٹانی اس یوٹیوب چینل میں آپ کا سوابت کرتا ہوں آشاہ ہے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب پھر لیا ہوگا آج ہم بات کریں گے آئرین کی فیرم میٹھ میڈیسن کی ہاں جی یہ لوہی سے بنتی ہے کہ لوہی بھی کھایا جاتا ہے یعنی ہاں جی ہیموپیتی میں لوہی بھی کھایا جاتا ہے لیکن کیسی ہیموپیتی جیسے اس کو بناتی ہے ویسے ہی لکشن دیتی ہے ہمیشنیر میں تو ہمیں وہ کھانا چاہیے آئیے اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں اس کے سیمٹم آپ کو بتاتے ہیں اس میں بلڈ کی کمی تو ہوئی جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ جھوٹے رکھتی ماں بھی ہوتی ہے یعنی انیمیا یہ بہت پیکلیور سیمٹم اس کا ہے شریر کے جیون پر درسوں کے پرکتی سے کمی سے جو ہمارے کو روگ ہوتے ہیں نمبر تین پرگننسی میں بنا مطلی کے بھوجن کو جیسے کا تیسا ومن کر دینا یعنی ہمارے کو اُلٹی آ جاتی ہے ہمارے کو نوزیا بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ایک دم جیسی کھایا ویسے اُلٹی آ جاتی ہے کبھی اتنت بوخ رہنا کبھی اتنت بوخ نہ لگنا اس کے علاوہ بچوں میں مطر کا بار بار ٹپکنا یعنی بچے کھیلتے رہتے ہیں تو ان کے انڈر گارمنٹس دھیرے دھیرے بھیگے رہتے ہیں یہ ماں کو پتہ چل جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہتے پانی کو دیکھ کر چکر آنا جی ہاں یعنی آپ کو بہتے پانی کو دیکھ کر چکر آتا ہے تو یہ دوائی آپ کے لئے بنی ہے اور منسز کے شروع ہونے پر بیچ کے دو دن چھوڑ کر بعد میں بلڈ آنا شیط پردھانتا تطھہ وشرام سے روگ وردی اس کی ہو جاتی ہے یعنی ریسٹ کرنے سے اس میں ڈیزیز بڑھتی ہے لکشنوں میں کمی کب آتی ہے جب دیرے دیرے ہم گھونتے ہیں جیسے ایک انسان کو تغلیف ہے اور آپ کو بستر میں بیٹھ نہیں سکتا کمرے میں دردر گھومتا ہے یہ لکشن آئے اور تھوڑی سکھون کی کمی ہو اور موں میں لالیمہ بیچ میں آتی ہو دیکھیں یہ آپ فیرمیٹ میڈیسن اس کو دے سکتے ہیں آئیے اب ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں رکت کی کمی جھوٹھی رکتی ماں کیا ہوتی ہے رکت کی کمی کے کارن روگی کا چہرہ فیقہ یا پیلہ پڑ جاتا ہے چہرے کے اس پرکار فیقے یا پیلے پڑ جانے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں یا تو روگی پوشٹک پدارتھوں کا شریر میں سمی کرن نہ کر سکتا ہو یعنی اس کا میٹابلیزم ٹھیک نہ ہو یا پھر اسے کھانا لگتا نہ ہو یا رتصراف کے کارن یا ایکسٹر بریڈنگ کے کارن شدھ ہوا پرکاش تتھا پوشٹک بھوجن نہ ملنے کے کارن اس کے رودھر میں یعنی بلڈ میں کوئی کمی آگئی ہو ہاں ایسا ہے کہ صرف ان دو لکشنوں کے دھار پر ہمیں فیرمٹ نہیں دینی چاہیے ہمیں اور لکشن بھی اس کے دیکھنے چاہیے جیسے بلڈ کا کمی ہونا تو اس کا لکشن ہے لیکن بھنمن انگوں میں وطرن ٹھیک نہ ہو ڈسٹریبوشن بلڈ کی ٹھیک نہ ہو ادھاران آرت روگی کے گال سرکھوں گالوں کی لالی اس کے اتم سواستے کے پرتیق ہے پرنتو اس نکلی لالی کے بابجود اس کے ہونٹوں کے آس پاس فیکہ پن اور پیلا پن ہو اتھوا اس کا پیچھا پیلا اور کانتی ہن چہرہ کبھی کبھی اتیجنا میں گلا بھی ہو جاتا ہے جیسے کسی گرم کمرے میں پرویش کرنے پر کسی سے دوتکارے جانے پر شریریک یا مانسک پرستیتھی میں جارہ سا پریورتن آنے پر اس فیکے چہرے پر شن بھر کے لیے لالی کا آ جانا وے کمزور ہوتا ہے شین کائے والا ہوتا ہے اس کا ہردیہ تیجی سے دھرکتا ہے پیشنٹ کا سانس چڑھ جاتا ہے جرہ سے پریشن میں ہافنے لگتا ہے کسی کام کو نہیں کر پاتا آرام سے پڑھے رہنا چاہتا ہے پرنتو کیونکہ گالی پر گالوں پر کبھی کبھی اکت پرستیتی سے لالی آ جاتی ہے اس لیے اسے کوئی کمزور کہنے کو تیار نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا اچھا لکشن ہے یہ جھوٹھی لالی ہے جس کے لیے فیرم میٹ مکھے آوشدی ہے ایلوپیتھی والے تو ڈاکٹر تو اس کمزوری کو دیکھ کر ہی آئیرن کے ٹونک دے دیتے ہیں ہیموپیتھی میں ایسا نہیں ہے اس اکتلکشن دیکھنے پر ہی ہم یہ دوائی دیتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے نو یومن کے سمیں لڑکیوں کی رکھت ہینتا یعنی بلڈ کی کمی ہا جاتی ہے اس اوشدی کا ان لڑکیوں پر آشر جنک پرباب ہوتا ہے جن کا یومن آ جانے پر ماسی کا راج سراب نہیں ہو پاتا یعنی وہ جب جوان ہونے لگتی ہیں تو ان کا منسز کا سراب ہوتا ہی نہیں ہے پر انتو اس کے ستھان ایک طرح سے خانسی ہونے لگتی ہے پیلا پرانور خانسی اتنی عام طور پر پائی جاتی ہے پرتیک ماتا اس سے پرشیت ہوتی ہے اور اس بات سے ڈرتی ہے کہ کوئی اس کی لڑکی کو یومن کال میں روگ نہ ستانے لگے جب ایسی ماتا آپ کے پیشنٹ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس کو منسز بھی نہیں آ رہے ہیں اور اس کو پیلا پن لگتا رہے ہیں اور چنتا اور تناگرست ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے پیشنٹ کو فیرمت کی ضرورت ہے یا آپ خود کہ آپ اس میں اپنے لکشن دیکھ رہے ہیں تو آپ فیرمت لے سکتے ہیں کبھی کبھی یومن کے پرثم ماسک دھرام میں کچھ سراب میں کچھ پرمان میں رج سراب ہوتا ہے اس کے بعد بہت کمزوری ہو جاتی ہے اور یہ کام کئی سال تک ایسے رہتا ہے تب جا کر یہ نیمن پروک عوشدی لینے پر یہ ٹھیک ہوتا ہے ایسی حالت میں ایلوپتھی میں روگنی کو بقاعدہ ہم ٹونک دیتے ہیں ایرن کے ٹونک دیتے ہیں کچھ مکچر پلاتے ہیں اور جو ویدے لوگ ہوتے ہیں بھسم کھلاتے ہیں لوگ بھسم دیتے ہیں پرنتو جتنا ان کو ایرن دیا جاتا ہے اس ماترہ میں اتنی ہی ان کی ستیتی آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار بگڑتی رہتی ہے ایسی حالت میں ہمارے کو شکتی کرت اس کو شکتی کرت پروٹنٹائزڈ فیرمیٹ بولتے ہیں ہم ہیموپتھی میں اس کو فیرمیٹ دیتے ہیں تو بہت ہی بڑا لاب دیتا ہے پرنتو یہ تب ہی لاب دیتا ہے جب اس کے اس میں جو میں نے لکشن بتائے وہ لکشن موجود ہوتے ہیں اس کا مکھے لکشن ہوتا ہے نربلتہ کے ساتھ جوٹھی رکھتی ماں کا چہرہ ہونا فلسٹ فیس وی جنرل ویکنس ارثات کمزوری کے ساتھ چہرے پر جوٹھی لالی یہ لگتاریلی ہوتی ہے تو آپ فیرمیٹ دے سکتے ہیں شریر کے جیون پرد رسوں کی حانی سے روک جو ہوتے ہیں اس میں بھی فیرمیٹ الادیک ہے اس ارشدی کا ایک لکشن یہ ہے کہ جب ہو جاتا ہے تب بھی یعنی دیر تک ہمارے شریر میں بلیڈنگ ہوتی ہے شریری ترشین ہو جاتا ہے کہ دربلتہ ہٹائی نہیں اٹھتی شریر سوستھے نہیں ہو پاتا کھایا پیا شریر کو نہیں لگتا اور اس کا شریر سے ساتمی کرنی یعنی میٹر بیزم نہیں ڈھنسے ہوتا دیکھنے کو تو روگی سوستھے لگتا ہے لیکن گالوں میں گلاب سی لالی بھی دکھائی دیتی ہے پرتو اندر سے وہ اپنے آپ کو بہت ہی کھوکھلا انبھاو کرتا ہے اور کمزوری انبھاو کرتا ہے جیون پر درسوں کے ویریہ ردھر اتیادی کے اتیادی کے نکل جانے سے اگر جوٹھی لالی ماں بھی ہو رکھتی ماں کے ساتھ دربلتہ انبھاو ہونے لگے تو فیرم میٹ جو میڈیسن ہے بہت ہی لابکارک ہوتی ہے جیون پر درسوں کے نکل جانے سے نربلتہ کا لکشن چائنہ میں بھی پایا جاتا ہے لیکن یہ دوائی یعنی رکھت میں موں میں لالی ماں ہوتی ہے رکھت کی تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس کا لکشن ہے اب دیکھئے پرگننسی میں بینا مطلی کے بھوجن جیسے کی تیسے وامن کر دینا اس اوشدی میں کیا تو ہوتی ہے پر انتو کم سے کم پر کیسے پہلے جی مطلاتا ہے کینٹو اس میں بھوجن کھانے پر بینا جی مطلائے سارا بھوجن جیسے کا تیسہ نکل جاتا ہے روگی بھر پیٹ کھانا کھا لیتا ہے اور بہر جا کر اُلٹی کر دیتا ہے اور پھر کھانے کے لیے دوبارہ بیٹھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیٹ میں پاچن رس بلکل نہیں بن رہا پیٹ ایک ایسا لگتا ہے چمڑے کی تھیلی کی طرح جس میں بھرا اور اُلٹ دیا یہ اوستہ جب ہوتی ہے تو یہ لکشن بہت بڑیا ہے فیرمیٹ سیمٹم کا لیکن یہ اوستہ پرگننسی میں دیکھی جاتی ہے لیکن کبھی کبھی پرگننسی کے علاوہ اور کنڈیشن میں بھی اس کو پایا جاتا ہے اس اوستی کی طرف دھیان جرور دینا چاہیے جب یہ لکشن ہوتے ہیں کیا ہونے سے پہلے یعنی اُلٹی ہونے سے پہلے چہرے میں ارکتیما جھلکنے لگتی ہے جسے اسانی سے روگی کھانا کھاتا ہے اور اسی اسانی سے کھائے کو اُلٹ بھی دیتا ہے یہ لکشن ہے تو فیرمیٹ جرور دینی چاہیے بہتے پانی کو دیکھ کر روگی کو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے نہیں تو اس کو چکر آ جاتے ہیں اگر روگی پانی کے پل پر سے گزر رہا ہے تو وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا لائکو پوڈیم میں بھی یہ سمٹم آتا ہے اُنچائی سے نیچے اُترتے سمیں بھی بیکتی کو چکر آ جاتا ہے یہ لکشن بورکس تت سینکولا میں بھی پایا جاتا ہے لیکن بہتے پانی کو دیکھ کر چکر آنا فیرمیٹ کے خاص لکشن ہے یعنی بچوں کی یونہ وستہ آنے پر لڑکیوں کی رجو دھرم کے شروع ہونے پر بیچ بیچ میں دو تین چھوڑ کر روڈھر کا چلنا یعنی بلڈ کا چلنا روڈھر کے اسمان وطرن پر رجو دھرم پر مینسز کا اس پر بہت پر بھاپڑتا ہے سمیں سے بہت پہلے بہت ادھک بہت دیر تک بلڈ جاری رہتا ہے پرنتو بلڈ میں لالی نہیں ہوتی اس میں پیلیما پیلا پن لیے ہوتا ہے روگنی کو اس سمیں بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے اور رجو دھرم یعنی ماسک دھرم کے شروع ہونے پر بیچ بیچ میں دو تین دن چھوڑ کر روڈھر چلتا ہے بلڈ چلتا ہے اس سمیں روگی کے مک پر جوٹھی رکت کی لالی ماں دکھائی جاتی ہے دکھائی دیتی ہے یہ ایک بہت بڑا فیرمٹ کا سمٹم ہے اس کے علاوہ اس عوشدی کے وشے میں اسے پرکرتی پر وشیش دھیان دینا چاہیے روگی ہمارا شیط پردھان ہوتا ہے چلی ہوتا ہے گرمی میں اسے ارہات ملتی ہے دیکھئے شیط پردھان ہوتے ہوئے بھی اسے سردی ہی اپسند ہوتی ہے ادھرنٹا گردن چہرے دانت آدھی کے درد میں اسے ٹھنڈ سے ارام ملتا ہے کوفیا کے وشے میں بھی ہم آپ کو بتایا تھا کہ یہ شیط پردھان ہے پرانتو اس میں بھی دانت کے درد میں موں میں برف رکھنے میں ارام ملتا ہے شیط پردھان ہونے کے ساتھ روگی کی تکلیفیں اس میں وشرام سے گھٹتی ہیں دیرے دیرے حرکت سے چلنے فرنے سے اسے ارام ملتا ہے پرانتو یہ حرکت بہت دھیمی ہونی چاہیے تیج نہیں ہونی چاہیے تیج حرکت سے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے یہ فیرمیٹ کا ایک پیکلیر سیمٹم ہے دھیمی حرکت سے ارام کا لکشن اگر ہردے کی دھڑکن میں ہو دمے میں ہو تو اس پر بھی ہمیں یہ پیکلیر سیمٹم ملتا ہے ہمیں فیرمیٹ دینی چاہیے ہمیں دل یا دل کی دھڑکن سے جب حرکت میں آرام ملے تو ڈاکٹر نیش لکھتے ہیں کہ اگر دمے اور ہردے کی دھڑکن یا انیہ کسی روگ میں جس میں صدارن طور پر حرکت سے روگ میں وردی ہوتی ہے اگر روگی کی حرکت سے اس کو آرام ملے تو ہمیں فیرمیٹ ضرور دینی چاہیے اور فیرمیٹ انڈر میڈیگل سپرویشن میں ضرور لے ڈاکٹر نیش ایک اس طریقہ علیک کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کا چہرہ پیلا تھا باجو میں درد تھا اسے کئی دوائے دی گئی لیکن اسے کوئی آرام نہیں ملا لیکن انتھتہ ہار کر اس کو اس سیمٹیم کے انسار پر موں میں اس کو رکھ لالی مات اس کو فیرمیٹ دی گئی اور وہ ٹرن ٹھیک ہو گئی لیکن اس کی ایک واجہ یہ بھی تھی کہ سارا دن بیمار رہتی تھی لیکن دیرے دیرے رات کو جب حرکت کرتی تھی تھوڑی چلتی تھی اسے آرام ملتا تھا صرف اس لکشن کے اوپر یہ فیرمیٹ دی گئی اور وہ کافی ٹھیک ہو گئی اس کے علاوہ دیکھ یہ ایک دھوائی کا بہت بڑا لکشن ہے ڈاکٹر ٹائلر لکھتی ہے کہ جس روگی کو نیند کی شکایت ہو نیند آرہی ہو اگر وہ اتر کی طرف سیر کر سوئے تو اسے اچھ نیند آئے گی اس کا کارن کا ویویشن کرتے ہوئے کہ ان کے شریر میں لہو کی یعنی آئیرن کی پرچوت ماترہ ہوتی ہے پرثی میں کہیں بھی اتر دکشن حصے میں بھو گھر چمبک ہے شریر کو بھو گھر چمبک کی دشا میں رکھ کر سونے سے شریر میں سنچار کر رہی رکھ تک لہو کے انو مولکول پر بھو گھر چمبک کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ ایک انبھو کیا گیا ہے کہ یدی آپ اتر کی طرف سوئیں تو آپ کو بہت اچھے نید آتی ہے تو کمزوری کے حالت میں اسے فیرمیٹ کو نیمن شکتی دینی چاہیے لیکن جب بہت ضرورت پڑتی ہے تو میڈیکل سپرویزن کے انڈر آپ اس کو دے سکتے ہیں ہائی ڈوز آئی اب ڈوز کی بات کرتے ہیں فیرمیٹ کو تین تین گولی دن میں چار بار لینی چاہیے جیسے کہ ہم نے اپنے ویڈیو کے نیچے ایک ڈسکرپشن بوس میں لنک دیا ہوا ہے آپ اس سائٹ سے اس کو خرید سکتے ہیں اور کم سے کم لگتار اس کو تین ماہ تک لگتار یوز کریں میڈیکل سپرویزن کے انڈر اور میڈیکل سپرویزن کے انڈر لینی ہے جیدی آپ ہمیں ورش سپ کر سکتے ہیں جو یہ نمبر میں اپنے سکرین میں بھی دی رہا ہوں اور اپنے کا میڈیسن جو آپ دیکھ رہے ہیں 3 X جو آپ کو سکرین میں دکھائی دی رہی ہے اور ایک اور میڈیسن آپ کو آئے گی اگیرکیس مص مرد رینجر کیوں یہ آپ اس کے بارے میں ویشیشن جانا چاہتے ہیں تو نیچے لکھے ڈسکرپشن باکس پر ہم نے آپ ویڈیو کے لنک دی ہیں آپ اس پر کلک کر ان دوائیوں کے بارے میں جان سکتے ہیں کس کو دوائی ہمیشہ میڈیکل سپرویزن کے انڈر ہی دینی چاہیے دھنی بات